والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اماما نفاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذینہم لفروجہم خافضون صدق اللہ العظیم یہ بات جل نہیں تھے کہ ایمان کے لیے افت اور پاک دامنے بھی ضروری ہے جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں افت اور پاک دامنے بھی ہوتی ہے مسلمانے کے مسلمانوں کے معاشرے کو آقدامہ رکھنے کے لیے باہیا رکھنے کے لیے شریعت میں بہت ساری ہدایات دی ہیں ایک ہدایت تو یہ دی کہ مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی نظریں چکا کے چلیں مسلمانوں کا معاشرہ پاک دامن رہے ایمان والوں کے پاس افت اور پاک دامنے کا جہور محفوظ رہے شریعت نے سلسلے میں بہت ساری ہدایات اس سے پہلی بھی دی ہیں کہ ایک نظروں کی حفاظت رہے اور دوسری ہدایت یہ دی ہے وہ عورتوں کا پردہ بتایا ہے عورتوں کا پردہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْاُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْاُولَى زمانہ جاہیلیت میں عورتوں میں پردوں کا رواج نہیں تھا اور عورتیں جب باہر نکلا کرتی تھی تو بناو سنگھار کرکی نکلا کرتی تھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی تھی تو اسلام کا حکم آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْاُولَى تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی عورتوں کے طرح بناو سنگھار کرکے باہر مت نکلو قرآن میں ہے کہ جاہلیت میں پردہ کوئی نہیں تھا اور جاہلیت میں عورتیں بناو سنگھار کرکے دوبتہ تھا ان کے سر پہ لیکن اس کے دونوں اطراف کندے کے طرف پھینک دیا کرتی تھی اور ان کا سینہ کھلا ہوا کرتا تھا اور باہر جا کر متوجہ کرتی تھی اسلام کا حکم آیا اس لیے کہ اسلام کا جہر ہے عفت پا قدامنی اور یہ پردے کے بغیر یہ نعمت مل نہیں سکتی یہ دولت معاشرے میں ہو نہیں سکتی تو عورتوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُوْيُوْتِكُنَّ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شریعت لائی ہے تو جس طرح مرد عورت کے جسمانی ساخت میں اور صلاحیتوں میں فرق ہے اسی طرح مرد عورت کا مرد اور عورت کے دائرہ کار میں بھی فرق ہے مرد کا دائرہ زندگی باہر کی ہے اور عورت کی دائرہ زندگی گھر کی چاردیواری کی ہے یہ زندگی کے دونوں پئیے ہیں اگر یہ دونوں پئیے اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کام نہ کریں تو زندگی کے گاری اور معاشرے کے گاری صحیح رخ پہ نہیں چل سکتے اگر عورت بھی باہر چلی جائے اور مرد گھر کی چاردیواری میں آ جائے زندگی کا نقشہ خراب ہو جائے گا اور مرد بھی باہر ہو عورت بھی باہر ہو تو بچے کانوں گے ان کی پرورش کون کرے گا جب وہ غیروں سے پلیں گے اور ڈبے کا دودھ پیئیں گے تو پھر وہ ماں باپ کے کہاں رہیں گے پھر وہ بھی اپنے ماں باپ کے بڑے ہوگے بدلہ لیں گے اور انہیں اول ڈیج ہوں میں پھینک دیں گے جیسے انہوں نے کیا انہوں نے بھی ویسا ہی کیا ریاکشن مغرب میں یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے پالتا کوئی اور ہے پیتے کسی اور کہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے باپ کو پھر اول ڈیج ہوں میں پھینک دیتے ہیں اسلام تو خوبصورت زندہی کا نام ہے باپ کی طرف سے بیٹے کو سب سے بہترین توفہ اور حدیعہ یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرے اور اولاد کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے مڑھاپے میں ماباپ کی خدمت نصیب ہو جائے اسلام تو خوبصورت زندہی کا نام ہے کہ باپ کا بیٹے کو سب سے بڑا توفہ یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرے اور بیٹے کے لئے نصیب کی بات ہے کہ مڑھاپے میں اپنے ماباپ کی خدمت کرے تو ایک دائرہ زندگی بتایا اس لئے کہ مرد عورت کی صلاحیتیں مختلف ہیں مردوں میں تبانائی قوت ہے لیکن جو تحمل عورت میں ہیں وہ مرد بھی نہیں ہیں وہ عورت ہی ہے کہ رات بر بچے کی بار بار گندگی اٹھاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے باپ اپنے بچے کا یہ بار بار کا رونا برداشت نہیں کر سکتا یا تو چیخے کا چلائے گا یا پھینک کے دوسرے کمرے میں چلا جائے گا تو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہے جو خوبیاں عورت میں ہیں وہ مرد میں نہیں اور جو مرد میں خوبیاں ہیں وہ عورت میں نہیں ہیں اس لئے کہ دونوں کے دائرہ کار مختلف ہیں دونوں کی صلاحیتیں بھی اسی دائرہ کار کی حصیت سے ہیں تو معاشرہ افیف پاک دامن رہے اس کے لئے شریعت نے پہلا ذابطہ دیا وَقَرْنَ فِي بُوْيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى گھروں میں ٹھاری رہو اور جاہلیت کی طرح تو بناو سنگھار کر کے باہر مت نکلو حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں اللہ کے طرف بڑھنے میں ایک دوسر مردوں سے بھی صدقت کرنے والی تو کچھ عورتیں آئیں کہا یا رسول اللہ یہ مرد تو بہت سارے دین کے اجتماعی کام ایسے کرتے ہیں دین کے دنیا کے بھی نہیں دین کے ان کی سوچ دیکھئے کہ دین کے بہت سارے ایسے اجتماعی کام کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر پاتی ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت فرض نماز دھر میں احتمام سے پڑھے اور نوزہ رکھے اور زکاة دے اور فریضہ حج اس پہ فرض ہو تو وہ اسے ادا کرے اور اولاد کی تربیت اور شہر کی اطاعت کرے وہ مردوں سے کل قیامت میں پیچھے نہیں رہے گی آگے تو رہ سکتی ہے پیچھے نہیں رہ سکتی اس کے لیے جلد اللہ نے آسان رکھی دین کے معاملے میں انہوں نے پوچھا اللہ نے اس کے اس لیے کہ معاشرے کو گندگی سے محفوظ رکھنا ہے اب یقین جانے یعنی شاید شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا ہو جب طلاق اور خلق کی آواز کان میں نہ پڑتی ہو اور بہت ساری کہانیوں کے پیچھے عورت عورت کے ساتھ دشمنی کرتی ہے کہ عورت نے عورت کا گھر برباد کر دیا دفتر بینک ادارے یہ جو مخلوط نظام زندگی ہے یہ ہستے بستے گھروں کو اجار رہی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے ایک غیر مرد غیر عورت کے ساتھ اختلاط رکھے ہاں تو پھر اپنی ساری مسکراتیں اور سارے محبت کے بول اور محبت کی نظریں جب دونوں وہی دفتر میں دے کے آتے ہیں تو پھر میں حلال زندگی میں نہ مرد کے پاس میٹھے بول ہیں اور نہ بیوی کے پاس پیار کے بول ہیں جب حلال رشتہ اس میں وقت کم رہ گیا اور حرام تعلقات میں رشت تعلقات بڑھ گئے تو حلال کے رشتے کمزور ہو جائیں گے حرام کے رشتے مضبوط ہونے لگ جائیں گے حلال کی زندگی کمزور پڑ جائے گی اس لئے کہ وہاں تو ملقات کا وقت ہی نہیں ہے وہاں تو محبت کے بولوں کا وقت ہی نہیں ہے تو حلال زندگی کے رشتے یہ بدھن کمزور پڑ جائیں گے اور حرام کے راستے کھلنے لگ جائیں گے تو شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی دستور زندگی نہیں ہے شریعت تو اللہ کی طرف سے انسانی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے ذابطے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر نہ انسانیت کا کوئی خیرخواہ اور بلائی چانے والا ہے اور نہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم اور علیم ہے اس ذات میں یہ مرد عورتوں کو ذابطے دیئے ہیں وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرْجَلْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى لیکن ایرے عزیزو جب یہ گناہ عام ہونے لگا ہے تو لوگ بہت سارے کام اسلام کے نام پر غیر اسلامی کرنے لگ گئے یعنی آہستہ آہستہ مسلمانوں کیا اسلام کا تصور ہی مٹتا چلا جا رہا ہے یہاں تو پاکستان میں تو اللہ کا کرمیں ایسا نہیں ہیں یہاں تو اب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کیاں اچھے ایسے تاریمی ادارے بھی آ رہے ہیں جہاں بچے ہیں الگ بچے الگ لیکن جس معاشرے میں یہ چیز بچپن سے رچ بس گئی تو وہاں تو مسجدوں کے اندر بھی آگے مرد پیچھے عورتیں بلکہ اب تو امام بھی عورت ترقی ہو رہی ہے اور یہ سب اسلام کے عنوان سے دین کے نام سے اس لیے کہ جب بچپن میں سوننگ سے لے کر تمام تعلیمی نظام مخلوق چلتا ہے تو پھر ان کے ہاں اسلام کی جو عبادت کی شکلیں ہیں اس کی اندر بھی اس اختلاط کو کوئی حرام نہیں سمجھ جاتا اس لیے کہ اس چیز کی حرمت برائی دل و دماغ کے کسی خانے میں رہتی نہیں مرد بھی وہی عورت بھی وہی ایسا اختلاط ہے بڑھتا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین قرآن میں ان دونوں کا تذکر آیا اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کسی چیز کا ایک دوسرے سے طرد کر رہے ہیں تو قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَمُوهُنَّ شَيْعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب ایک طرف صحابہ جو حضور کی بیویوں کے لئے روحانی بیٹے اور ایک طرف حضور کی بیوی ہے جو صحابہ کے لئے روحانی مائیں لیکن پھر بھی غیر محرم ہے تو غیر محرم تو قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے مانگو وہ پیر بھی گمرا وہ دین کے نام پر کام کرنے والا بھی گمرا جو اس پر بردگی میرا دل صاف ہے کیا کسی بیٹی کا دل نبی کی بیویوں سے زیادہ صاف ہو سکتا ہے اور کیا کسی شخص کا دل صحابہ سے زیادہ صاف صفح ہو سکتا ہے وہاں پردہ آئے لے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب بھی اس میں پردہ آئے لے ہیں یہ کہاں نہیں میری نظر ٹھیک ہے میرا دل میں کوئی غلط خیال نہیں میری نیت ٹھیک ہے رویہ تیری نیت ٹھیک ہے علیہ عزو اللہ کیا ہوا ان کے نیتیں خراب ہیں عبور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چچا کے بیٹا آپ کے چچا کا بیٹا حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ عنہ کے بیٹے عرفات سے آرہے اور وہ سواری میں آپ کے پیچھے بیٹے ہوئے ہیں سواری میں آپ کے پیچھ ہوئے ہیں عرفات کیسی پاک زمین اور کیسے عبادت کی فضاء اور محول صحبت کتنے بڑی آپ کہ حضور کے پیچھے بیٹے ہیں اور وہ پیچھے بیٹنے والا صحابی بھی سید زادہ بھی سید زادہ بھی عورتی بھی جا رہی ہیں حج میں مرد بھی جا رہی ہیں تو ان کی نظر یوں پڑی حضور نے چہرہ پھیرا اور یوں نظریں پھیل کہا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یعنی اس قدر احتیاط کروائی ہاں ارمیہ کون اپنی اوپر اعتماد کر سکتا ہے کہ میری نظریں دیکھنے سے میرے اندر گندگی نہیں آئے گی فلا تزکو انفسکو فلا تزکو انفسکو پاکیزگی اور طہارت کا دعویٰ نہ کرو اللہ خوب جانتا ہے کون پاک باز اور طہارت رکھنے والا ہے اللہ خوب جانتا ہے تو ایک پہلی احتیاط یہ بتائی کہ بغیر ضرورت کے عورت باہر نہ نکلے دوسرے حکم دیا جب کسی ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہے اور ان کا نکلنا ضروری ہے تو پھر فرمایا اپنے پیشانیوں پر پردہ لٹکا لیں اور بتایا یہ نشانی ہوگی کہ یہ عورتیں آزاد ایمان والیاں ہیں باندیاں نہیں ہیں جو بے پردہ چلتے پھر رہی ہیں یہ ایمان والیاں آزاد عورتیں ہیں یدنین علیہن من جلابی بہن اور اللہ کے نبی سے کہا کل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے و بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے و نیسائی المؤمنین ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابی بہن کہ وہ اپنے چہروں پر کپڑا لٹکا لیں نبی بیویوں سے کہہ دیجئے بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور امت کی اپنی روحانی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اب کون ہے جو اپنی نبی کی اس فریاد پر اللہ کے اس حکم کو مانتا ہے یدنین علیہن من جلابی بہن یہ گناہ بھی ایسا رچ بس گیا میرے عزیزو شراب سے توبہ کر لے گا کرنی چاہیے ڈاکہ سے چوری کر لے گا کرنی چاہیے قتل سے چوبہ کر لے گا کرنی چاہیے بہت سارے گناہ ان سے توبہ کر لے گا بے پردگی سے توبہ نہیں کرے گا نہ یہ مرد اپنی آنکھوں کی بدنظری پر توبہ کرتا ہے نہ آج ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والی حج کرنے والی روزے رکھنے والی وہ اس گناہ پہ توبہ کرنے کے لئے تیار ہے وہ اس گناہ سے توبہ کرنے کے لئے تھے میرے عزیزو گناہ گار تو ہم سب ہیں کم از کم یہ احساس تو ہو جائے کہ اے اللہ ہم غلط کر رہے ہم بے فضل فرما ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما یہ تو کر سکتے ہیں اے اللہ ہم غلط کر رہے ہم بے فضل فرما اور ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اگر یہ دعا بھی کرتا رہے اللہ کی ذات امید ہے اس گناہ سے بچنا اللہ آسان کر دے گا تو معاشرہ پاک دامن رہے افیف رہے تو مردوں سے عورتوں سے نظر بچانے کی تلقین فرمائی اور دوسرا حکم اسلام میں پردے کا دیا دوسرا حکم اسلام میں پردے کا دیا کتنی گندگیاں ہیں ہر ذی شعور اقل رکھنے والا مرد جانتا ہے اس بے پردگی سے جو معاشرے میں اور اس آزادی سے جو معاشرے میں گندگیاں آئی ہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا اس کا تصور بھی نہیں تھا جو بے چینیاں جو پرشانیاں جو مرد عورت میں بد اعتمادیاں بد گمانیاں اور ہستے بستے گھروں کا اجرنا یعنی گندگیوں کی وجہ سے تو عفت اور پاک دامنی یہ اسلام کا ایمان کا جہور ہے اس کی تحفظ کے لیے بتایا کہ انصروں کی حفاظت ہو پردے کا احتمام ہو اللہ رب العزت اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دی اللہ هم لکا الحمد کوچ لکھ شکر کلو اللہم آئنا آلا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم آئنا آلا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزتی اما یسفون و سلام المرسلین والحمدللہ